بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی و بہنوں آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے فضل کرم اور رحمتیں نازل فرمائے آمین اپنے چینل عین و یقین پر آپ کو حشمدید کہتا ہوں میرا آج کا موضوع ہے روزہ افطار کرانے کا سواب اور فضلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی شخص نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کو روزہ دار کے برابر سواب ملے گا اور روزہ دار کا سواب بھی کم نہ کیا جائے گا ابن ماجہ کی روایت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روزہ افطار کرانے کی ترقیب دلائی تو صحابہ اکرام رضی روار جزوان اللہ علیہ مجمعین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو روزہ افطار کرا سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی وہ شخص کو بھی یہ سواب عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک گونٹ دودھ یا پانی یا خجور سے روزہ افطار کرائے گا اللہ اکبر اگر کوئی کسی کو پیٹ بر کھانا نہیں کھلا سکتا صرف روزہ دار کو ایک خجور سے روزہ افطار کراتا ہے ایک گونٹ پانی یا دودھ سے روزہ افطار کراتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالی یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ اس شخص کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر سواب دیا جائے گا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روزہ افطار کیا اور فرمایا روزہ دار تمہارے گھر روزہ افطار کریں نیک لوگ کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمت بیجیں اللہ اکبر بھائیو بہنو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ افطار کرانے والے پر فرشتے رحمت بیجتے ہیں بھائیو بہنو رمضان المبارک گزر رہا ہے اس ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹ لو اور بڑھ چڑھ کر نیک کام کرو اللہ تعالی کو راضی کرلو عریبوں کو راشن دلوا دو کپڑے دلوا دو اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اللہ تعالی آپ سب پر اپنا فضل کرن اور رحمتیں عطا فرمائے بھائیو بہنو زندگی کا کچھ پتہ نہیں کہ اگلا رمضان کس نے دیکھنا ہے اس لئے زندگی کو غنیمت جانو اور نیک عمال کرو اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے آپ کو دین اور دنیا کی تمام بلائیاں عطا فرمائے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائے جو پریشان ہیں ان کے پریشانی دور فرما دے جو مشکلوں میں ہیں اللہ تعالی ان کی مشکلوں کو حسان فرما دے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دے جو تنگ دست ہیں ان کی دستگیری فرمائے اور جن کا رزق تنگ ہے اللہ تعالی رزق میں فراہی عطا فرمائے تو بھائی و بہنوں اپنا اور اپنے اہل ہاندان کا حیار رکھیں سب کے لئے دعا کریں اپنے وطن پاکستان کے لئے دعا کریں اور میرے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فنوائے آمین سمہ آمین تو بھائی و بہنوں اگلی ویڈیو آنے تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ